السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مَا كُلُّ لَيْسَ كُلُّ مَنْ أَمْسَكَ الْقَلَمَ كَاتِبًا مصطفی صباعی هاکذا علمتنی الحیات میں فرماتے ہیں جو شخص بھی قلم پکڑے وہ رائٹر نہیں ہوتا ہے عدیب اور لکھنے والا صحافی یا عدیب یا مصنف نہیں ہوتا ہے وَلَا كُلُّ مَنْ سَوَّدَ السُّخُفَ مُؤَلِّفًا جو بھی سفید کو کالا کرے ورق پر روشنعی ڈالے وہ مؤلف نہیں ہو سکتا وَلَا كُلُّ مَنْ أَبْهَمَ فِي تَعْبِيرِهِ فَيْلَسُوفًا جو بھی اپنی تعبیر میں پیچیدگی پیدا کرے وہ فلسفی نہیں ہو سکتا وَلَا كُلُّ مَنْ سَرَدَ الْمَسَائِلَ عَالِمًا جو بھی مسائل کو شمار کرنا شروع کر دے بیان کرنے لگے لگاتار وہ عالم نہیں ہے وَلَا كُلُّ مَنْ تَمْتَمَ بِشَفَتَئِهِ ذَاكِرًا جو بھی اپنے ہونٹوں سے کچھ گنگنائے وہ اللہ کا ذاکر نہیں ہو سکتا حقیقت چاہیئے حقیقت وَلَا كُلُّ مَنْ تَقَشَّفَ فِي مَعِيشَتِهِ ذَاہِدًا جو اپنی زندگی میں موٹا جھوٹا اور حقیر صورت اختیار کرے وہ ذاہد نہیں ہوتا وَلَا كُلُّ مَنْ اِمْتَطَلْ خَيْلَ جو بھی گھوڑے کی پیٹ پر چڑھ جائے وہ شہ سوار نہیں ہوتا جو بھی عمامہ پہن لے وہ شیخ نہیں ہوتا وَلَا كُلُّ مَنْ تَرَّبَ تَرَّ شَارِبُهُ اور جس کی بھی موچے نکل جائے وہ نوجوان نہیں ہوتا وَلَا كُلُّ مَنْ تَعْطَعَ رَأْسَهُ مُتَوَازِعًا جو بھی اپنا سر جھکائے وہ متوازے نہیں ہوتا وَلَا كُلُّ مَنْ اِفْتَرَّ سَغْرُهُ مَسْرُورًا جس کے بھی ہوت کھلیں اور ہوت مسکرائیں وہ خوش نہیں ہوتا وَا ہوا تعبیرات بہت بڑی آئیں افتر رہا ہے نیزحی کا سغر ہو سغر مَنْ اِنْ لَبْ جس کے بھی لب مسکرارہے ہو کھل کھل کھلا رہے ہو مسرور نہیں ہوتا اندر علم نہیں کیا بیچارے تَخَيِّر مَنْ تَقْرَعُ لَهُ کُلُّ مُؤَلِّفِنْ تَقْرَعُ لَهُ جس مُؤَلِّف کو بھی آپ پڑھیں گے يَتْرُكُو فِي تَفْكِيرِكَا مَسَارِب تَخَيِّر انتخاب کرو کہ کس مُؤلِّف کی کتابیں پڑھنا ہے جس مُؤلِّف کو آپ پڑھیں گے يَتْرُكُو فِي تَفْكِيرِكَا وہ آپ کی فکر کے اندر گہرے اثارات چھوڑ دے گا وَأَخَادِيد کھائیاں بنا دے گا یعنی نقوش چھوڑ دے گا فَلَا تَقْرَعُ تو آپ نہ پڑھو مگر جس کو آپ پہچانتے ہو عمیق فکر سے وصدقِ تعبیر تعبیر کی وضاحت سے اور قلم کے جوش و جذبے سے استقامتِ زمیر اس کے زمیر کی سچائی اور استقامت سے جس کو پہچانتے ہو مطلب جو ایجابی شخص ہو اچھی فکر والا ٹھوز اور تعبیرات میں بھی جس کی صداقت ہو قلم کے اندر روانی اور اخلاص ہو اسی کی کتابیں پڑھو اللہ تعالی کی تجلیات چاروں طرف سے صورتِ جانا ہو جلوگر چاروں طرف سے صورتِ جانا ہو جلوگر دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا تجلہ للعارفین اللہ تعالی کی تجلی ظاہر ہوئی عارفین کے سامنے انوار کے فیوز کی شکل میں اس کی تجلیات ظاہر ہوئی واصلین اللہ کے بھاریک بھاریک راز ان کے سامنے منکشف ہوئے شکل میں عابدین کے سامنے اللہ کی تجلیات ظاہر ہوئی ان کو لذت میں جاتی عبادت کی اور اسرارِ الہیہ کی شکل میں مریدین ان اتدائی لوگوں کے یہاں تجلیات ظاہر ہوئی بحلاوتِ مزار مزار کے معنی کیا ہے کہ ان کو زیارت نصیب ہو رہی ہے اس کی چاشنی مل رہی ہے طائبین کے لئے اللہ کی تجلیات ظاہر ہوئی کہ پردہ ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کیونکو نہ اوپر ناظرین کے لئے اللہ کی تجلی مل رہی ہے کہ اچھا انتخاب کر رہے ہیں غافلین کے لئے اللہ کی تجلی مل رہی ہے کہ رات دن کی گردش ہو رہی ہے لا تحقید على احد کسی سے حقد و حسد نہ کرو حقد تم سے لے گی اکثر مما ینال من کا خصوم کا جتنا دشمن نہیں لیں گے اس سے زیادہ حسد لے گی جتنا دشمن تمہارا نقصان نہیں کریں گے اتنا حسد اور بغض کی صفت تمہارا نقصان کر دے گی و یبعد عنکہ اصدقاء تمہارے دوستوں کو دور کر دے گا یہ حسد کا جذبہ اور حقد حسد کی عادت کما یؤلیب علی کا آعداء تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کو بھڑکا دے گا و یکشف عن مساوی تمہاری برائیاں کھول دے گا یہ حقد و حسد جو تمہاری لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں اور تم کو عقلہ کے زمرے سے نکال دے گا الہ حسالت الصفحہ بے وقف ہوگی کی جڑ میں حسالہ کے معنی نہیں معلوم و یجعلوکا تعیش بقلب اسودا اور تم کو ایسا بنا دے گا کہ سیاہ دل کے ساتھ زندگی گزار ہوگی پیلے چہرے کے ساتھ و قبید حر اور غیر مطمئن بیچین دل کے ساتھ حقد حسد کو ختم کر دو مطمئن رہو خوش رہو سب کو جی نہ دو جی اور جی نہ دو اپنی تکلیف سے پریشان نہیں دوسرے کی خوشی سے پریشان کیا کرنا جینے تو اللہ نے بھی آن تو آخر دعوان الحمد للہ رہا